ناظرین امریکہ کی جو نیشنل سیکیورٹی کانسل ہے اس کے اندر ایک ساؤت ایشیا کی ریجن کے لیے الگ ان کا ایک ڈائریکٹر ہے جن کا نام ہے ریئر ایڈ میریل ایلین لبچر ان کی چند روز پہلے بنگلہ دیش کی وزیٹی اور اس کے اندر بہت ہی امپورٹنٹ باتیں ڈسکس ہوئی ہیں ایک بار پھر سے امریکہ نے بنگلہ دیش کو ان کے ذریعے یہ جو ان کی وزیٹ ہوئی تھی چند روز پہلے اس میں فورس کیا ہے بنگلہ دیش کو پھر سے کہ آپ انڈو پیسیفک سٹرٹیجی کا حصہ بن جائے انڈو پیسیفک سٹرٹیجی وہی ہے جو کہ امریکہ نے کافی عرصہ پہلے چائنہ کو کنٹین کرنے کے حوالے سے بنائی تھی الآن یہ سٹرٹیجی اب تک فیل ہوئی ہے لیکن بائیڈن ایڈمیسٹریشن نے دوبارہ نئے سرے ایسے کوششیں شروع کر دی ہیں اس کو کامیاب بنانے کے لیے اور چائنہ کی گرپ انڈو پیسیفک ریجن سے کمزور کرنے کے لیے دھاکہ ٹریبیون نے کچھ روز پہلے یہ ریپورٹ کیا کہ یو ایس وانٹ بنگلہ دیش تو جوائن انڈو پیسیفک سٹرٹیجی دی انڈو پیسیفک سٹرٹیجی واز اسٹیبلیشد ان ارلی ٹو تھو تھوہ دنٹیٹیو تو پارٹنر ویٹ لائک مینڈڈ کنٹریز انڈی ریجن سیسنگ ماؤنٹنگ چیلنجز پرٹیکلرڈی فرام چائنہ یہ جو انہوں نے کہا نا کہ دو ہزار بائس میں یہ سٹرٹیجی بنائی گئی تھی یہ دو ہزار بائس میں نہیں بنی تھی مطلب آفیشلی جو چلے ان کا اناؤسمنٹ ہو گیا ہو گیا یا کچھ لیکن یہ پہلے سے ہی موجود ہے کسی نے کسی شکل میں اس کو ذرا فارمل کر کے انہوں نے دو ہزار بائس میں نئی پیکیجنگ میں انٹروڈیوز کیا تھا لیکن یہ پہلے سے ہی موجود ہے جب سے بی آر آئے ان کا لانچ ہوئے نا چائنہ کا یوں سمجھے کہ تب ہی سے انڈو پیسیفک سٹرٹیجی بھی امریکہ نے بنا کر رکھی ہوئی ہے لیکن کام نہیں کر رہی یہ جو ہے ریزرٹ پروڈیوز نہیں کر رہی ملک اس کی اندر شامل ہونے سے ہچکچا رہے ہیں کیونکہ یہ چائنہ کے پڑوسی ملک ہیں اور یہ چائنہ کے خلاف جانے کو تیار نہیں ہے بیکنس چائنہ ان کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے بہت سارے ملکوں کا جن کو انڈو پیسیفک میں آنے کے لیے امریکہ فورس کر رہا ہے چائنہ ایک تو ان کا سب سے بڑا پارٹنر ہے ٹریڈنگ پارٹنر ہے پھر ان کا سب سے بڑا ملٹری پارٹنر بھی چائنہ ہے بہت سارے ملکوں کا تو یہ ملک رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن امریکنز جو ہے وہ فورس کر رہے ہیں مسلسل ان ملکوں کو کہ آپ ہماری سائیڈ پہ ہو جائیں بلوک پولیٹک کے اندر ان کو شامل کرنے کے لیے امریکنز جو ہے وہ پریشرائز کر رہے ہیں یہ بھی بات ایمپورٹن ہے نوڈ کرنا کہ پچھلے کافی ہفتوں سے لے کے امریکنز بنگلہ دش کو شیخ حسینہ کی سرکار کو پریشرائز کر رہے تھے کہ آپ فری اینڈ فیر الیکشنز کر رہے ہیں اور اپوزیشن پارٹیوں پہ کریک ڈاؤن آپ کا جو ہے وہ ختم کر دیں بند کر دیں کافی پریشرائز ان کو کیا گیا ویسٹرن جو دیگر ممالک ہیں وہ بھی اس پر بیانات دے رہے تھے اب اس کے درمیان اصل میں یہ جو ان کے ٹاپ آفیشل تھے ان کی وزٹ ہوئی تھی لیکن ایک اور بڑی وزٹ ہوئی ہے ایک دو روز پہلے امریکہ کی ہی طرف سے ایک بڑا ان کا ایک آفیشل آیا بنگلہ دش اور یہ تو کافی نامی گرامی ان کی آفیشل ہے ان کا نام ہے ڈونالڈ لو ڈونالڈ لو صاحب جو ہیں یہ امریکہ کے اسسسٹنٹ سیکریٹری آف اسٹیٹ ہیں فور دے بیورو آف ساؤدھ ان سینٹرل ایشیا فیرز ڈونالڈ لو وہی ہیں جن کے اوپر امران خان نے الزام لگایا تھا کہ ہماری حکومت کو گرانے کے لیے ڈونالڈ لو نے مراسلہ بھیجا تھا پاکستان کے اندر کسی پارفل شخصیت کو کہ امران خان کے خلاف ہم نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ایک موو اسٹارٹ کی ہوئی ہے اس کو ہر صورت کامیاب ہونا چاہیے ورنہ پاکستان کے اوپر برا ٹائم شروع ہو جائے گا ہم جو ہے پاکستان کے اوپر شدید دباؤ ڈالیں گے آنے والے دنوں میں اگر پاکستان کے اندر امران خان کی گورنمنٹ رہتی ہے تو یہ وہی ڈونالڈ لو ہے اور انہی کی اس حرکت پہ امران خان اپنے ہر جلسے میں ان کو کرٹیسائز کرتا رہا کہ ہم کیا کوئی تمہارے غلام ہے کہ تم جو بولو گی ہم وہی کریں گے یہ وہی شخصیت ہے بہت زیادہ پاکستان کے اندر یہ پاپولر نہیں ہے اس حوالے سے اور ان کا نام جو ہے وہ کنٹروورسیز میں گھرا ہوا ہے وہاں پہ تو یہی صاحب جو ہیں اب بنگلہ دش کے اندر پہنچے ہوئے پاکستان کے اندر جو عوامی سطح پر امریکہ کی ریپیوٹیشن مزید ڈاؤن ہوئی ہے اس میں ڈونالڈ لو کا نام لیا جاتا ہے اور اس حوالے سے لیا جاتا ہے کہ یہ دوسرے ملکوں کے معاملات میں انٹرافیر کرنے کے لیے بڑا مشہور ہیں پاکستان کے اندر اب یہ جو ہے بنگلہ دش آگئے اور بنگلہ دش آگئے کچھ انہوں نے ایسی باتیں کی ہیں جس سے کچھ امریکہ کا عوامی لیگ کے حوالے سے مجھے ٹون چینج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس سے کچھ یہ بھی امپریشن مل رہا ہے کہ امریکنز کوئی بارگیننگ کر رہے ہیں پیچھے بیائنڈ دس سینز کچھ کر رہے ہیں بارگیننگ یہ بھی امپریشن مل رہا ہے وہ یوں کہ پہلے امریکنز جب بات کرتے تھے بنگلہ دش کے اندر کریک ڈاؤنز اور سیاسی جو مارک اٹھائی ہوتی ہے تو یہ اکثر کر کے حکومتی جو پارٹی ہے اس کو کرٹیسائز کرتے تھے اور ان کو کہتے تھے کہ آپ اپوزیشن پر کریک ڈاؤن بند کر دیں اور یہ نہ کریں وہ نہ کریں لیکن ڈونالڈ ڈو نے اس بار جو آیا ہے نا تو اپوزیشن کا بھی نام لے رہا ہے میں کافی اس کو پڑھتا رہتا ہوں بنگلہ دش کے جو معاملات ہوتے ہیں اور امریکہ کے تو اس میں تھوڑا سا مجھے عجب یوں لگا کہ اپوزیشن کا نام پہلی بار شاید یہ لے رہے ہیں امریکنز پہلے یہ نہیں لے رہے تھے اپوزیشن کا میں تو خیر کافی عرصے تھی کہتا رہا ہوں کہ امریکنز کو کوئی کنسرن نہیں ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو حکومت کے لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ان کی ہمیشہ سے صرف اور صرف اپنے نیشنل انٹریسٹ ہوتے ہیں اپنے مفادات امریکنز صرف اس کو دیکھ کر ملکوں کو یا گروپس کو پریشرائز کر رہے ہوتے ہیں جہاں پر ان کی بات بننے لگتی ہے تو یہ پریشر وہاں پر سلو کرنے لگتا ہے تو دیکھیں امریکہ کی پولیسی میں تھوڑی سی مجھے شفٹ نظر آ رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں یو ایس ویل کنڈیم وائلنس تھوڑا سا انہوں نے جو حکومتی پارٹی ہے اس کی طرف بھی فیور کرتے ہوئے انہوں نے بات کیے کہ اپوزیشن کی طرف بھی ہم کنڈیم کریں گے اگر انہوں نے بھی کچھ گڑھ بڑھ کی تو پہلے یہ اس طرح نہیں کہتا تھے امریکنز پہلے امریکہ کی ڈپلومیٹس کی جو توپیں ہوتی تھی اس کا روک ہوتا تھا حکومتی جو پارٹی ہے عوامی لگ اس کی طرف تو ڈونلڈ لو صاحب کی وزٹ بنگلہ دیش کے اندر اس سے پہلے ان کی ایک اور ٹاپ آفیشل کی وزٹ ان کا نیشنل سیکیورٹی کانسل کے ٹاپ آفیشل کی وزٹ تابر توڑ دورے ہو رہے ہیں بنگلہ دیش کے اندر امریکی ڈپلومیٹس کے اور سب سے وڑا ایجنڈا یہی ہے ان کا کہ آپ انڈو پیسیفک سٹریٹیجی میں شامل ہو جائیں بنگلہ دیش شامل ہو جائیں کیونکہ میانوار شامل نہیں ہو رہا میانوار میں ان کو کوئی امید بھی نہیں ہے لیکن بنگلہ دیش جو ہے وہ تھوڑا سا نیوٹرل ہے اس کو انڈو پیسیفک سٹریٹیجی میں شامل کرنے کے لیے امریکنس نئی طرح سے محنت کر رہے ہیں اور دوبارہ ایکٹیو ہو گئے ہیں لاس ٹائم جب امریکنس ایکٹیو ہو گئے تھے تو بنگلہ دیش کے اندر بڑے ٹاپ کے لیول پر لابنگ شروع ہو گئے تھی اور بنگلہ دیش کے اندر جو آمی لیگ کے اندر سے ہی ان کے جو ٹاپ سینئر جو لیڈرز ہیں وہ بھی انڈو پیسیفک سٹریٹیجی کے حق میں بیانات دینا شروع ہو گئے تھے اور بنگلہ دیش کا میڈیا کا ایک خاص حصہ جو کہ امریکہ کے ہمیشہ قریب رہا ہے اور انڈیا کے وہ انڈو پیسیفک سٹریٹیجی کی تاریفوں میں انہوں نے بڑے بڑے لبے لبے کولمز شاپے تھے اور اسپیشل شوز بھی ہو رہے تھے اور فائدے بتایا جا رہے تھے بنگلہ دیش کے عوام کو کہ اگر ہم وہاں جائیں گے تو بڑا اچھا ہوگا ہمارے لیے پھر ہم جو ہے امریکہ سے بھی فائدے لیں گے پھر ہم چینہ سے بھی فائدے لیں گے اس کے سیکیورٹی جو کونسیکونسز ہوں گے نا سیکیورٹی کے حوالے سے اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا تھا لیکن پھر چینہ کی طرف سے کیٹاگوریکلی بنگلہ دیش کو کہا گیا تھا کہ اگر آپ انڈو پیسیفک میں گئے تو آپ کے اور ہمارے ریلیشنس جو ہیں وہ ڈاؤن ہو جائیں گی یہ ایک طرح سے یوں سمجھیں کہ چینہ نے دھمکی لگائی تھی آپ کے اور ہمارے ریلیشنس ڈاؤن ہو جائیں گے کیونکہ یہ ہمارے خلاف الائنس بنائے بھائی یہ ہے ہی ہمارے خلاف یہ ہمیں ڈاؤن کرنے کے لیے امریکہ ایک طرح کا گروپ بنا رہا ہے ایشیا کے اندر تو آپ اس سے دور رہیے گا چینہ نے سیدھا سیدھا بنگلہ دش کو یہ میسیج بھیجا تھا اس کے بعد بنگلہ دش سٹیپ ڈاؤن ہو گیا تھا اس ڈیمارڈ سے اور انہوں نے اس سے آپشن کو نگلیکٹ کر دیا تھا خارج کر دیا تھا کہ ہم اس میں شامل نہیں ہوں گے کیونکہ چینہ ہمارے لیے وہ بھی امپورٹن ہے بہت زیادہ اچھا یہ بھی امپورٹن بات ہے کہ انڈو پیسیفک اسٹرٹیجی کا ہی ایک الگ سے سیکشن ہے جس کو کوارڈ کہتے ہیں یہ جو آپ کوارڈ نام کا آلائن سنتے ہیں جس کے اندر انڈیا ہے امریکہ ہے اسٹریلیا اور جپان ہے اس کو کوارڈ پلس کرنے کی بھی ایک اٹیمپ ہوئی یہ حالیہ سالوں کے اندر اور اس میں انہوں نے مزید ملک شامل کرنے کی کوشش کی تھی کوارڈ پلس نام اس کا لگا کے تو کوارڈ پلس بھی اصل میں انڈو پیسیفک اسٹرٹیجی کا ہی ایک حصہ ہے اس کا کمپورنٹ ہے تو بنگلہ دیش کو انڈو پیسیفک امریکہ کس حوالے سے انکلوڈ کرنا چاہتا ہے یہ تھوڑا سا دیکھنا انٹریسٹنگ ہوگا اگر وہ تو ایکانومی اور اس کی طرف آنا چاہتے ہیں تو دیٹس فائن لیکن اگر اس میں کوئی سیکیورٹی کا رول دینے کے لیے یا کوئی ڈیفینس کی حوالے سے وہ کوئی کوپریشن اور اس طرح کرنا چاہتے ہیں تو وہ پھر چائنہ کے لیے میرے خواہ سے کوئی اچھی بات نہیں ہوگی اور چائنیز رکیں گے بنگلہ دیش کو کہ آپ ان الائنسز میں مت پڑیے گا جو کہ ہمارے خلاف بنے ہوئے ہیں اب اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے یہ جو بنگلہ دیش کو دوبارہ امریکنز نے اپروچ کیا ہے اس حوالے سے یہ ٹائمنگ اس کی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کچھ مہینے کے بعد آٹھ دس مہینے کے بعد وہاں پر الیکشنز ہونے والے ہیں تو کیا امریکہ دونوں گروپس کو پریشرائز کر رہا ہے اپوزیشن والوں کو کہ اگر آپ ہمارے ان اوبجیکٹیوز کو تسلیم کریں اور حکومت میں آنے کے بعد اگر آپ کو حکومت ملتی ہے تو آپ اگر انڈو پیسیفک میں آنے کی حامی بھرتے ہیں تو ہم آپ کو سپورٹ کریں گے الیکشنز کے اندر یا وہ شیخ حسینہ کو پریشرائز کر رہے ہیں کہ اگر آپ انڈو پیسیفک سٹریڈیجی کے اندر شامل نہیں ہوں گے تو ہم اپوزیشن والوں کو کریں گے سپورٹ کیا یہ تو گیم نہیں چل رہا کیونکہ دونوں کے نام لے رہے ہیں دونالڈو دیکھیں دونالڈو کمال کی باتیں کر رہے ہیں دیکھیں جاتے جاتے بھی وہ بیچ کی بات کر کے گیا ہے دھاکہ ٹریبیون نے ان کو کوٹ کیا کہ we as americans we will condemn violence when we see it if it is on the part of the opposition یعنی بی این پی اور جماعت اسلامی والوں کی خلاف بات کر رہا ہے if it is on the part of the opposition or it is on the part of government security forces at the same time we are going to focus on whether there is any intimidation during the election we will say this publicly اب دیکھیں دونوں کی بات کر رہے ہیں ادھر بھی کر رہے ہیں opposition کو بھی تھوڑا سا خوش کر رہے ہیں ان کو بھی خوش کر رہے ہیں حکومت والوں کو اور بیچ میں election کا بھی مدہ ڈال رہے ہیں تو کیا americans اس مدے کو لے کر elections کو لے کر اپنی انڈو پیسیفک کی سٹرٹیجی بیچنا چاہ رہے ہیں اس کو دیکھنا بڑا دلچسپ ہوگا اور بنگلہ دش کے اندر جو عوامی لیگ یا bnp والوں کے جو actions ہوں گے وہ خود ہی بتائیں گے کہ وہ انڈو پیسیفک کی سٹرٹیجی کے قریب ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں وہ ان کے actions سے خود ہی عوام کو جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے گا